ایسا ایسا مریم نواز صاحبہ کا بھی پاسپورٹ ملا نہیں دو تین جج سے باہر ان کے کیس سننے سے انکار کر چکی ہے لیکن ان کے سیڈ بھی کنفرم کر لی ہے ایسی ایل میں سے نام بھی نکل گیا ہے ایک ہمارے بڑے قابل اترام پولیٹیشن اور آئین قانونتان ہے وہ کہتے ہیں یہ شریف فیملی ایک درست نہیں پورا جنگل پالتی ہے انہیں کیسے یقین ہے کل کی سیڈ بھی ان کی کنفرم ہے بھی پاسپورٹ بھی نہیں ملا یہ کیسے ممکن ہے بچی صاحب میں سے یہاں تو آپوزٹ ہو گئی یہ میں نے ہی پہلے کہی تھی جب نواز شریف جانا چاہ رہے تھے اور وہ پہلے سے ان کا ٹکٹوروں نے کٹایا ہوا تھا اور وہ جات کو فلائک میں بیٹھنے جا رہے تھے حکومت نے ان کو روک دیا پر یہاں تو لگتا ہے کہ ان کو یہ علم نہیں کہ یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری فلائٹ سے ہم نے بیٹھے جانا ہے کیونکہ دو دفعہ بینچ چوٹ چکا ہے تو وہ توقعات تو جو روایتاً اس میں تو ابھی تک مریم کو یہ نہیں پتا ہے کہ کل اس میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے وہ تو توقع کر رہی تھی غالباً کل رشتہ کل سے چلے جانے کا وہ آج بھی بینچری بنے اور بینچری بیٹھے اور مانی تو یہ تو اُلٹی بات ہے اتضاء صاحب آپ پیپلز پارٹی کو جڑوں سے جانتے ہیں خمیر جانتے ہیں آپ کتنی دیر دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی یہ نون مل کے حکومت کریں گے یہ حکومت میرا خیال ہے زیادہ دیر پا اس کا ہونا بڑا مشکل ہے اس کے کام میں بہت چیلنجز آگئے ہیں اور جو آصف علی زرداری مشورہ دیتے رہے ہیں وہ باتی و نظر میں بلکل صحیح نظر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے پہلے دن پہ کہ یہ عمران خان کو اپنے پانچ ساتھ پورے کرنے دو یہ نیہ نواز صاحب کا ہے اور نون کی طرف سے یہ تھا کہ جلدی الیکشن کراؤ اب ہم آئیں اور الیکشن کرائیں اور اس میں سے اگلے مرنے میں جائیں وہ اگلا مرنہ ان کے لیے ذرا مشکل ہو گیا ہے اور شہباز شریف کو وہ میرا خیال ہے کہ یہ دس دن میں جج نہیں کرنا چاہیے ہم دس دن میں یہ بلکل میں سنتا ہوں جو ٹی وی پہ تو وہ لوگ بلکل جو پریشان ہیں ڈیزل کی ناف پید ہونے سے پیٹرول کی قیمتوں سے لوڈ شیڈنگ سے وہ سارے لگے میں ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے یہ قومت کیا 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 کیوں کیا کیا اس نے کیا کیا تو وہ مطلب ہے ٹائم عمومی طور پر ایک بیسن ٹائم تو ہنڈرڈ ڈیز کا ہوتا تھا پریموز پیریڈ نئی گامت کری پر یہ کیونکہ بہت سارے بہت سارے اپنے پچھنی گمبنٹ کی تنقید کر کے آئے ہیں اور بہت سخت جابرانہ تنقید تو وہ اس کا توقعہ لوگ آپ ان کو سانگ کرتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں ہو رہا اتضاء صاحب آپ سمجھتے ہیں کتنی مشکلات ہیں اس مشکلات میں کمزور حکومت کا حصہ رہنک کہہ کے پیپلز پارٹی کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا پیپلز پارٹی پہ اس کا بوجھ نہیں پڑے گا یہ گیم جو ہے بیسکی پیٹی آئی نون لیک کی ہے اور ان کا آپس میں ایک ٹینک بھتے بے اور ہماری طرف سے شاہستگی شاہستہ انداز رہا اور رہے گا تو پیپلز پارٹی اس میں سے ذرا بہتر سمجھی جائے گی نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت زیادہ شاہستہ قیادت ہے اچھا یہ اسطیفے جو ہیں واپس بھیج دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے اتضاء حسن صاحب کہ جی کچھ ٹیکنیکل اس پہ لگا کے ایک تو یہ بتا دیجئے گا اور دوسرا یہ جو کہ یہ بھی بات درست ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں اور سیٹ ایڈیسٹمنٹ بھی مانگ رہی ہے اتضاء صاحب کسی اور دباؤ کے تحت کسی اور دباؤ کے تحت ممبر نے تو نہیں اسطیفہ دے دی کسی لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اسطیفہ جو ہے کسی بھی آئینی ہوتے سے اسطیفہ ان اون ہینڈ رائٹنگ ہونا چاہیے اپنی تحریر دفتہ ویری تحریر اپنے ہاتھ سے نکھا اسطیفہ یہ بھی ہونا چاہیے کے ٹائپ کیا اور میچے دسطر کیے اس میں ہے کہ ہی نے ریزائن ان رائٹنگ ان از اون ہے تو وہ سارا مضمون اس سے ایک جملے کئی ہو جائے جنابے سٹیکر قومیت حمدی پاکستان میں اپنے میں میں نے حلکہ نمبر پرانکے ہوا اور اسطیفہ دے تو پر وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہو تاکہ کوئی فراڈ نہ ہو سکے کوفورج نہ ہو سکے جو اس چیز ہے یہ پسندی کرنی ہے اور اگر دیپری سپیکر صاحب نے یہ چسندی نہیں کی اس طریقہ بنیادی پسندی ہونا چاہیے جو کہ آپ کو یاد ہوگا سادک صاحب سے اپنے مینی الیکشن حکومت بہت کس طرح کہ سکتا کہ میری تسلی ان کی تسلی نہیں ہوئی پر بہر آل اس میں ایک اور رنگ ہی اپنے جگرہ ہوگا اور راجہ پر ویر اشرت صاحب نے یہ حیال صادق اور اوہ پی ٹی آئی جس چیز ہے کہ جو بات پی ٹی آئی سے ہوئی ہوتی ہے وہ اگلے ان کے جو پیشنا ہے ان کے ساتھ ہونی ہے جو بات جس لہجے میں شیخ رشید بولتا تھا آج اسی لہجے میں رانہ سناولہ بولتا کوئی لہجے میں فرق نہیں نام نہ بدلے آواز نہ بدلے شکل بدلے اور وہی بات وہ کر رہے وہی بات وہ کر تو اور سیٹ اجسسمنٹ پہ فائنلی اتزاز سیٹ اجسسمنٹ کرنا چاہ رہے آپ سیٹ اجسسمنٹ بخت آنے پہ دیکھی جائے کچھ سیٹ اجسسمنٹ ہوتی ہے کچھ سیٹ تو بالکل اجسسمنٹ ہوتی ہے وہ تو نارمل ہے پر وہ یہ سیٹ اجسسمنٹ یا کون شیط کی اجسسمنٹ ہوتی ہے بڑی بہت اجسسمنٹ ہوگی بہت شکریہ اتزاز حسن صاحب آپ نے ہمیں انلائٹن کی